ذکر کے حوالے سے سالکین کے چار درجے بنتے ہیں پہلا درجہ دائیمی ذکر والے دوسرا درجہ ذکر کثیر والے تیسرا درجہ ذکر قلیل والے اور چوتا درجہ ذکر سے قافل چار طرح کے سالکین ہوتے ہیں دائیم ذکر کثیر ذکر قلیل الزکر اور عادیم الزکر جو ذکر نہیں کرتے یہ چار قسم کے سالکین ہوتے ہیں اور چاروں کا ذکر قرآن عظیب الشان میں بھی ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں بھی ہو چکا ہے چنانچہ دائیمی ذکر والے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دانا اور سمجھدار لوگوں کی نشانی بتائی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹھنے کی حالت میں ظاہری باتیں کی تین حالتی ہی تو بندے کی ہوتی ہیں تو لہذا معنی یہ ہے کہ وہ دائیمی ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ کیلئے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اور توصیف فرماتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی جو تجارت کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں خرید و فروخت کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دائیمان اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور بندہ اندازہ لگائے کہ وہ حضرات جو دکان پہ بیٹھ کے منڈی میں کام کرتے ہوئے مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے تو جب وہ مسجد میں نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہوں گے تو ان کی قلبی قیفیات کا کیا عالم ہوتا ہوگا نماز میں خشو خضو اور استحضار کی کیا قیفیت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر حین اللہ کو یاد کرتے تھے ہر لمحہ یاد ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنا جی ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب سالک محنت کرتا ہے تو یہ کیفیات بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں کہ صبح سے دیکھے شام تک تمام تر مسروفیات کے بوجود ایک لمحے کیلئے بھی ان پر خفلت تاری نہیں ہوتی ہے حضرت خاجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سالک کا دل جب ایک مرتبہ اللہ کی یاد پہ آ جائے پھر وہ سالک ایک ہزار سال تک تکلفاً کوشش کرتا رہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں وہ غافل نہیں ہو سکتا ہے تکلفاً کوشش کرتا رہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں شروع کے دس اسباق تو ذکر کے ہیں نو اسباق نو اسباق شروع کے ذکر کے ہیں آگے پھر فکر کے اسباق شروع ہو جاتے ہیں اس میں ذکر نہیں کرنا ہوتا ہے زبانی ذکر بند مراقبے کے دوران بھی ذکر نہیں فکر کے اسباق ہوتے ہیں بندہ ہونٹ ہیلانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندے کو تسبیح کی ضرورت نہیں ہوتی کیفیت ایسی بن جاتی ہے ہمارے حضرت جی کے جو شیخ و مرشد تھے حضرت خاجہ مرشد عالم رحمت اللہ رہے جھنگ تشریف لائے تھے مجھے جھنگ کے ایک عالم نے یہ بات بتائی کہ حضرت تشریف لائے تھے ہماری مدرسے میں اس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو مجھے گھر والوں نے کہا تھا کہ پیر صاحب آ رہے تو ذرا چینی دم کروالو میں چھوٹے درجے کا طالب علم تھا حضرت کے پاس گیا میں نے کہا حضرت چینی دم کرلو حضرت نے بس ویسی فوق ماری تو میں طالب علم تھا میں نے کہا حضرت بڑا تو کچھ ہائی نہیں وہ ایسے آپ نے فوق ماری تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں بیٹا ہم نے اپنے سلسلے میں سیکھا یہی ہے کہ کچھ پڑھنا نہ پڑے کچھ پڑھنا نہ پڑے جی ہاں ایک وقت آ جاتا ہے کہ من نے تو کچھ پڑھنا نہیں پڑتا دل کی قیفیت ایسی بن جاتی ہے دماغ اللہ کی یاد سے ہر وقت ایسا معطر رہا ہے یہ ذکر دائمی ہے دائمی ذکر حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بھی گیا ہوا تھا تو میں نے حج میں تواف کے دوران ایک بندے کو دیکھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا اور عجیب قیفیات کے ساتھ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا میں نے اس کے رونے کو دیکھا مجھے رشک آیا میں نے کہا اتنا اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا اتنا دھیان رکھنے والا پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوچا کہ چلو اس کے دل پہ توجہ دیکھیں دیکھتے لو کہ قلبی کے حیفیت کیا ہے میں نے مراقبہ کیا توجہ دی تو پنا چلا کی اس کا دل اللہ کی یاد سے بافل تھا بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا رو رہا ہے دل اللہ کی یاد سے غافل پھر حج کے مناسق ادا کرتے کرتے میں مینہ پہنچا دس ذو الحجہ کا دن تھا لوگ قربانی کر رہے تھے حلہ کر رہے تھے میں نے حج مینہ کے میدان میں ایک بندے کو دیکھا جو تجارت کر رہا تھا حاجی حضرات کو سمان بیچ رہا تھا اتنا رش لگا ہوا تھا کہ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی دائیں بائیں ہر طرف گھاک ہی کھڑے تھے مجھے اس بندے پر ترس آیا میں نے کہا بیچارے کو دیکھیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ ہم پیسہ کے مانے میں لگا ہوا ہے پھر میں نے سوچا کہ مراقبہ کرتے کہ اس کی قلبی قیفیت تو معلوم کروں چنانچہ میں نے مراقبہ کر لیا اس کے قلب میں جھان کے دیکھا تو اس کے دل کو اللہ کی یاد سے معمود بایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر یہ دائمی ذکر والے ہوتے ہیں دوسرا طب کا ذکر کثیر والا ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنو کروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو اللہ کو یاد کرو کسرت سے یاد کرنا اور ذکر کثیر تب متحقق ہوگا جب ہم اپنے اوقات میں سے آدھے سے زیادہ وقت کو اللہ کی یاد میں لگائیں گے تو ہم کہیں گے ہم ذکر کثیر کرنے والے ہیں کہ آدھے سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں سرف ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات تاجروں کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَذْكُرُوا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون تم اللہ کو کسرت سے یاد کرو اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤ گے مجاہدین کو اللہ نے فرمایا وَذْكُرُوا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون تم بھی اللہ کو کسرت سے یاد کرو تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَكْفِرُوا ذِكْرَا حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونَ تم اللہ کو اس قدر کسرت سے یاد کرو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مجنون کہنا شروع کر دے یہ ذکرِ کثیر دوسرا درجہ ہو گیا تیسرا درجہ ہے ذکرِ قلیل کا ذکرِ قلیل جس طرح کہ آج کل صالحین کرتے ہیں مراقبے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں شیخ کہتے ہیں کم از کم آدھا گھنٹا مراقبہ ہم پانچ منٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پھر دائیں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں گھڑی کو دیکھتے ہیں کمر تھک جاتی ہے گردن تھک جاتی ہے اور دلبرداشتہ ہو کے اٹھ جاتے ہیں یہ ہے ذکرِ قلیل اور یہ بات یاد رکھیں کہ شیخ جتنا ذکر بتائے اسی حساب سے ذکر کریں گے تو پھر تو قیفیات بھی ملیں گی واردات بھی ملیں گی ورنہ ذکرِ قلیل پہ وہ فائدہ مرتب نہیں ہونا جو فائدہ ہمیں مطلوب ہے ایک اصول یاد رکھیں ڈاکٹر حضرات جب کسی بندے کو دوائی تجویز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مقدار بھی بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پانچ دن تک کھاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی اب ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مقدار آدھی کر لیتا ہوں اور دن پانچ کی بجائے دس پورے کرتا ہوں تو وہ آدھی مقدار کی دوائی لیتا ہے گولیاں تو وہی ہیں تعداد تو وہی ہے لیکن اس نے پانچ دن کی بجائے وہی گولیاں دس دن میں کھانے کا پروگرام بنایا کہ روزانہ صبح و شام دو دو گولی کی بجائے ایک ایک گولی کھاؤں گا اور پھر پانچ دن میں گولیاں ختم نہیں ہوں گی دس دن میں ختم کر لوں گا تو ہر سمجھدار بندہ کہے گا کہ آپ دس دن میں آپ پورا مہینہ بھی کھاؤ گے آپ کو فائدہ نہیں ہونا مقدار وہ رکنی ہے جو ڈاکٹر نے بتائی ہے مقدار آدھی کر لیں گے اور آگے دیڑ ڈبل کر لیں تین گھنہ کر لیں چار گھنہ کر لیں فائدہ نہیں ہونا بیواری اور بگڑ جائے گی بندہ ٹھیک نہیں ہوگا ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ اگر آپ سو فٹ بور کر لیں گے ڈریل مشین سے تو یہاں سے پانی نکل آئے گا تو آپ سو فٹ کریں گے تو پانی نکلے گا آپ نے یہاں پہ دس فٹ بور کر لیا اگلی جگہ پہ دس فٹ بور کر لیا اگلی جگہ پہ دس فٹ بور کر لیا اور آپ دس جگہ پہ دس فٹ بور کریں گے تو یہ کتنے فٹ بن جائیں گے سو فٹ بن جائیں گے لیکن پانی نکلے گا نہیں نکلے گا اس طریقے سے آپ سو جگہ پہ بور کر لیں گے ہزار فٹ کریں گے پھر بھی پانی نہیں نکلے گا پانی تب نکلے گا جب ایک ہی جگہ پہ آپ ایک سو فٹ بور کریں گے اسی طریقے سے آپ نے پانی میں مراقبہ آج کر لیا پانی میں کل کر لیا پانی میں برز کر لیا اس طرح آپ دس سال بھی مراقبہ کرتے رہیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا ہاں آپ شیخ کی بتائی ہوئی مقدار کی مطابق ایک مہینہ بھی مراقبہ کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا ہمارے سالکین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مقدار پوری نہیں لیتے جب دوا کی مقدار پوری نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا یہ ذکر قلیل والے ہوتے ہیں اور ذکر قلیل پہ اللہ تعالیٰ نے ناراض کی کا اظہار فرمایا منافقین کی نشانی بتائیے قرآن میں کہ یہ تو منافقین ہیں اور منافقین کیا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا یاد کرتے ہیں تو تھوڑی یاد پر تو اللہ نے ناراض کی کا اظہار فرمایا اور ہم میں سے ہر سالک ذکر قلیل والا ہے اور شاید کئی سالکین تو عدیم ذکر ہوں گے یعنی ذکر نہیں کرتے ہوں گے تو تین طبقات بتا دیئے دائمی ذکر والے ذکر قصیر والے ذکر قلیل والے اور چوتا طبقہ ہے غافلین کا جو بالکل ذکر نہیں کرتے وہ مراتبہ تو نہیں کرتے تلاوت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اگر تلاوت کرتی بھی ہیں تو بندہ ایک پارا تلاوت کرے تو بلا مبالغہ سینگڑوں مرتبہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے بندہ زبان سے بولتا ہے لیکن سینگڑوں مرتبہ اللہ کا نام لینے کی بوجود ایک بار بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی غفلت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی غفلت کے ساتھ بلکہ میں اگلی بات کروں کی ذکر کرتے ہیں وہ بھی غفلت کے ساتھ زبان پہ تو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کا دھیان نہیں ہوتا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے